بریک کے بعد ایک بار پھر سواگتہ آپ کا راجستان کی خبروں میں رکھ کریں گے راجستان کی تمام خبروں کی طرح کرونا کی تیسری لہر بھلے ہی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہو لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو گئے ہیں اور پہلی اور دوسری لہر کی طرح تیسری لہر میں بھی راجستان میں بلیک فنگس کے کیس آنے لگے گئے ہیں اور راجستان کے سب سے بڑے اسپتال سوائی مانسنگ اسپتال کی ناکان گلا ونگ کے آنکھڑے اس کی کوائی دے رہے ہیں کیس مل چکے اور رہت کی بات یہ ہے کہ کوئی کیس کرٹیکل نہیں ہے اور ورطبان میں یہاں سات مریض بھرتی ہیں اور تیرہ مریضوں کو چھٹی بھی دی جا چکے اور سوائی مانسنگ میڈیکل کولیس کے سینئر پروفیسر ڈوکٹر پوان سنگل کی مانے تو اس پار جو کیس آئے ہیں وہ زیادہ گھمبیر نہیں ہے اور ابھی تاک ایک بھی ایسا کیس نہیں آیا جس میں فنگس دماغ میں فیل گیا ہو یا آنکھ میں بری طرح ایفیکٹ کیا ہو اور ڈیلٹا ویرینٹ کے سمیے سب سے زیادہ کیس سامنے آئے تھے اور ڈیلٹا ویرینٹ سے ایک گریسید جن کرونا مریضوں کا علاج کیا تھا ان کو اسٹروائیڈ بہت زیادہ ماترہ میں دیا گیا تھا اور اسٹروائیڈ سے اکشو کا لیول بھی بڑھا اور فنگس کی بیماری بھی تیجی سے پھیلی وہیں آ سماجک تتوہ نے منگلوار کو فیس بک پر لائیو ہو کر دھولپور ویدھائک شعبہ رانی کشوہ اور چیل میں بن ان کے پتی کے ساتھ ہی کشوہ سماج کے ساتھ گالی گلوچ کیا اور انہوں نے گالی گلوچ کر دھولپور ویدھائک پر نسانہ سادہ اور اس کے بعد دھولپور ویدھائک شعبہ رانی کشوہ نے بدوار کو فیس بک پر پوشٹ کر چواب دیا ہے ویدھائک شعبہ رانی کشوہ نے پوشٹ کر کہا کہ فیس بک پر گالی دینے والے آ سماجک تت گھٹر کی نالی کے کیڑے ہیں اور انہیں اور ان کے پتی اور سماج کے لوگوں سے لوگوں نے درنا نہیں سکھایا اور انہوں نے کہا کہ آ سماجک تتوہ کے کلیکٹر شام کو پہنچ کر چواب دیں گی ویدھائک نے آ سماجک تتوہ کو کلیکٹر ریٹ پر آنے کے لیے کہا ہے اور کشوہ سماج کے ایک یوک نے کچھ دن پہلے فیس بک پر اپنے نام کے پیچھے چھترے لکھ دیا تھا اور یوک نے کشوہ سماج کو بھگوان رام کے بیٹے کش کا ونسز بتاتے ہوئے چھترے لکھا تھا اور اس کے بعد ایک یوک نے کشوہ سماج کو نشانہ بناتے ہوئے گالی گلوچ کی اور تین دن پور آروپی کی گرفتاری ہو جانے کے بعد پھر سے کچھ آ سماجک تتوہ نے کشوہ سماج کو نشانہ بنایا ہے پک اپ سوار بدماشوں نے ٹورسٹ کی گاڑی کا پیچھا گیا اور اس دوران انہیں کار کا پر حملہ کر کانچ بھی توڑ دیا گیا اور کار سوار ٹورسٹ نے جیسے تیسے اپنی جان تو بچائے اور وہیں بدماشوں نے کار کو ٹکر ماری اور وہاں سے فرار ہو گئے اور سوچنا ملنے پر مندی ٹرسٹ کے پرکاری سرپنج اور پولیس عدیقاری موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری لی اور وہیں معاملہ جودپوری کے اوسیا کا ہے اور جہاں پر گھٹنا منگلوار دیر رات قریب گیارہ وجہ کی بتائی گئی اور مہاراج کے کولاپور سے ایک پریوار منگلوار کو سچی آئی ماتا کے دشن کرنے آیا تھا اور دیر رات وہ آس پاس گھومنے چلے گئے اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران ایک مہلہ کار ڈرائیور کر رہی تھی اور اوسیا میں اینٹری سے پہلے ہی پک اپ میں سوار بدماشوں نے کار روکنے کا پریاز کیا اور انہوں نے جیسے ہی کار روکی بدماشوں نے سریعہ سی کار پر حملہ کر دیا اور یہ دیکھ پریوار گھپرا گیا اور وہاں سے سپیڈ میں گاڑی دوڑائیں اور اس دوران بدماش ان کا پیچھا کرتے رہے اور بچنے کے لئے انہوں نے گاڑی اوسیا کی طرف موڑ لی اور انہیں لگا کہ بدماش بھاگ گئے اور کچھ دیر میں وہ دو بار اب پیچھا کرتے ہوئے دیکھیں اور اس پر کار میں سوار لوگوں نے ہوتل کی طرف کار کو لے کر آئے اور سڑک کنارے کار چھوڑ ہوتل میں گھج گئے اور اس کے بعد بھی بدماش اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے کار کو دو بار ٹکر ماری اور وہاں سے فرار ہو گئے